گزشتہ شہمہ کی اور اس وقت وزیراعظم عمران خان تطریف سے خطاب سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیریسلی لے رہے ہیں فواد چودری کو آپ نے بنا دیا ہے لیکن ایک اچھا کیپٹن ہمیشہ اس کو پتا ہوتا ہے کس پلیئر کو کس نمبر پر کھلانا ہے اور میں بالکل فواد چودری آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری جس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا تھا آپ نے جس طرح کا جنون اور پیشن دکھایا ہے اس منسٹری کے لیے میں آج آپ کو دعا دیتا ہوں اس کے بعد میں جو آج میں پہلی دفعہ ناسٹ آئے ہوں اور مجھے میں یہ شرمندہ ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست کام اس یونیمیسٹی میں نوید آپ کو میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن مجھے جنرل باجوہ نے بتایا کہ آرکیٹیکٹ اس کے جنرل پاشا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل شجاعت جنرل شجاعت آپ کو جنرل شجاعت میں آپ کو آپ کی ویژن کو اور ہر چیز دنیا میں ایک ویژن سے شروع ہوتی ہے پہلے ایک انسان ایک سوچ لے کے آتا ہے ایک تصور کرتا ہے کسی چیز کا اور پھر اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی ہے وہ اللہ نے ہمیں جب اشرف المخلوقات بنایا تو ہمیں کسی کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے میں کتنی طاقت دی ہے لیکن جو چیز آپ پکچر کر سکتے ہیں جس چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ نے آپ سب میں وہ طاقت دی ہے کہ آپ اوچیو کر سکتے ہیں پہلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر صرف بریفلی کہہ دوں کہ مجھے جب فواد چوہدری نے سکسٹی سے شروع کیا تو میری زندگی تقریباً پاکستان کے برابر ہے اور میں نے پاکستان میں جو وہ ہوپ تھا اور جو اپٹمزم تھی اور جو کانفیڈنس تھا ہمارے میں وہ بھی میں نے فیز دیکھا ہے اور میں نے وہ فیز بھی دیکھا ہے جہاں ہم پھر نیچے آئے اور ہمارا سیلف اسٹیم چلی گئی ہمارا کانفیڈنس چلا گیا ایک ڈیپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہم تو کچھ کاری نہیں سکتے ہیں جو بھی ہوگا وہ امپورٹ ہی کرے گا باہر سے آئیڈیاز بھی امپورٹ کریں گے وہ جب قوم اپنا سیلف کانفیڈنس اور سیلف بلیف کھو بیٹھتی ہے پھر وہ متاج ہو جاتی ہے دوسرے آئیڈیاز اور دوسری قوموں کے تو جو سکسٹیز کے اندر یہ بات جو فاد چوزری نے کی ہمیں وہ یاد ہے سکول کے دنوں میں جو کانفیڈنس تھا پاکستانیوں میں آپ یقین کریں جب میں پہلی دفعہ ہندوستان کرکٹ کھیل لیں گیا تو ہمیں ایسے ٹریٹ کیا گیا کہ ہم ایک سپیریئر کلچر ملک سے ہیں ایک کامپلیکس تھا ہندوستان میں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا شروع میں ان کو پاکستان کا کامپلیکس تھا ہم اپنے آپ کو ایک کانفیڈنس تھا سیلف بلیف تھا ہمارے میں اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک میرٹاکریسی کا کلچر تھا پاکستان میں جو ہماری بیروکریسی تھی وہ سارے ایشیا میں سب سے بہترین مانی جاتی تھی جو ہمارا سیول سروس کا امتحان تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں وہ سب سے مشکل امتحان تھا اور میرٹ پہ تھا اور جو سکسٹیز میں ڈیولپنٹ ہوئی وہ کسی نے باہر سے آکے نہیں کی وہ ہمارے اپنے سسٹمز تھے ہمارے ادارے تھے مضبوط تھے اور پاکستان کے اندر یہ جو کانفرنس تھا وہ اس ڈیولپنٹ میں ساتھ سے آیا بڑے بڑے پروجیکٹ سوئے پاکستان میں اور انفورچنٹلی یہ جو میرٹ کا سسٹم جیسے جیسے نیچے گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو پوٹینشل تھا اس سے بہت نیچے چلا گیا تو میں آج آپ کے سامنے تین چار چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہاں فیکلٹی بھی ہے اور فیکلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوالٹی کس طرح کی ایڈوکیشن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو سٹوڈنٹس نسٹ کے ہیں آپ پریولیج سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز میں سے جو ٹاپ یونیورسٹی آج نسٹ ہے اس کے آپ سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے اوپر آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے دیکھیں اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ جتنا آپ کو نوازت ہے اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے یہ سوچیں نا پاکستان میں ہماری اس وقت جو سٹویشن ہے تعلیم کا ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں کوالٹی میں بھی پیچھے چلے گئے ہیں لٹرسی میں بھی پیچھے چلے گئے ہیں لیکن جو آپ اس انسٹویشن میں پڑھ رہے ہیں آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ کوالٹی ہائر ایڈوکیشن مل رہا ہے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے تو میں اس کے اوپر پہلے بات کروں گا اور انڈ میں پھر میں یہ جو آج بہت بڑا کام کیا گیا سائنس اور ٹیکنولوجی پاک پہلی پاکستان میں جو آپ نے منایا ہے یہ بہت بڑی کام ہے اور انشاءاللہ یہ ریپلیکیٹ کریں گے ہم پاکستان کے اور بھی انسٹویشنز کے اندر دیکھیں سب سے پہلے جو ہیومن پوٹینشل ہے انسان کا پوٹینشل ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کی ویژن کیا ہے کیا خواب دیکھتے ہیں آپ زندگی کا میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ پیکچر کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں وہ پوسیبل ہے انسان نے جتنی بھی چیزیں کی چاند پہ گیا جتنی بھی چیزیں کی یہ سائنس فکشن کی جو سیونٹیز میں فلمز بنتی تھی وہ آج انسان اچیف کر چکا ہے کیونکہ اللہ نے جو آپ کی پاور دی ہے آپ میں وہ جو پاور ہے آپ کے اندر یاد رکھیں فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو اور اللہ نے جب شیطان نے ریولڈ کی تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس انسان کو کیا کیا نالج دی ہے پاور دی ہے نالج پاور ہوتی ہے تو ہم دنیا میں سے گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بن سکتے تھے اور ہم کیا رہ جاتے ہیں وہ ملانہ رومی کی ایک بڑی زبردہ سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہا وہ زمین پہ انسان میں بڑا پوٹینشل دیا اللہ نے تو سب سے پہلی چیز آپ کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی خواب چاہیے ویژن چاہیے جتنی بڑی آپ کی ویژن ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کدھر تک پہنچیں گے جو ویژن ہوتی ہے بڑی ویژن یہ یاد رکھنا وہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کے ہوتی ہے جو بھی آج تک دنیا کی تاریخ پہ بڑا انسان بنا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بنا ہے کوئی دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو نہیں جانتی بڑے بڑے امیر آئے آدمی آئے عرب و پتی آئے کھرب و پتی آئے دنیا کی تاریخ اس کو جانتی ہے جس نے اس پیسے سے انسانوں کے لیے کچھ کیا آج آج ایک دنیا میں بڑا نام ہے بل گیٹس آپ بل گیٹس کو دیکھیں تو وہ واقعی بڑا انسان ہے اتنا بڑا پیسہ جمع کر کے بنا کے اپنی صلاحیت سے اس نے اپنی زندگی کے اوپر بڑا کم پیسہ خرج کرتا ہے اپنی نیٹس کے مطابق لیکن وہ سارا پیسہ خرج کر رہا ہے انسانیت کے لیے ہمارے یہاں پولیو پروگرام کے اوپر وہ کتنا پیسہ خرج کر رہا ہے اس کو امریکہ میں بیٹھ کے کیا فکر رہا ہے کہ پاکستان میں پولیو ہے یہ ہوتے ہیں بڑے انسان گمنا رام کو لوگ یاد کریں گے لاہور میں پیسے والا آدمی تھا ہسپیٹل بنا گیا سو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ بڑا انسان کی بڑی ویجن اور بڑی ویجن ہمیشہ اپنے سب نکل کے ہوتی ہے انسانوں کے لیے ہوتی ہے اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں دنیا صرف ان کو یاد رکھتی ہے جب آپ ایک بڑی ویجن رکھتے ہیں اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ہے ایک چیز سمجھنا جو آپ کی ویجن ہو وہ بڑی طب ہے جب وہ آپ کا آپ کا دل اس ویجن کو مانتا ہے یہ ہمیشہ کلیش رہے گا آپ کے ذہن میں دماغ میں اور دل میں جو آپ کا جو معاشرہ ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ معاشرہ کہے گا یہ ایک دور ہوتا تھا سیول سیونٹ بنو پھر ہوتا ڈاکٹر پھر انجنئر آپ کو معاشرہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اور دوسری آپ کا دل کرتا ہے ہمیشہ اپنے دل کو فالو کرو کیونکہ جو پیشن ہے جو پیشن ہوتا ہے جنون وہ صرف دل میں ہوتا ہے اور میرے زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اگر ٹیلنٹ اور جنون کا مقابلہ ہو زیادہ ٹیلنٹ بھی ہو لیکن جنون اس کو ٹیلنٹ کو ہرا دے گا کیونکہ جنون آپ کو وہ آپ کو پروپل کرتا ہے آپ چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کام کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کا جنون ہو لیکن جو دماغ سے چلتے ہیں اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ دل جو ہے یہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بڑے جو کام کرتے ہیں ان کے دل ڈرائیو کرتے ہیں پھر جب آپ ایک بڑی خواب کو چیز کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں یہ پلیز یاد رکھیں کامیابی کا سب سے بڑا یہ راز ہے کہ پھر آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں آپ کا کوئی پلان بھی نہیں ہوتا ابھی ایک پلان بھی ہوا تھا اب وہ سی ہوگا پھر زید چلا جائے گا دیکھیں جو ہیومن پوٹینشل ہے آپ کا جب آپ کشتیاں جلا دیتے ہیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کوئی واپس نہیں جانا تب آپ کے اندر سے وہ پوٹینشل نکلتا ہے جو ہیومن پوٹینشل ہے وہ نکلتا تب ہے جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں جتنا زیادہ چیلنج کریں گے اتنا آپ کے اندر سے طاقت نکلے گی لیکن وہ تب آپ چیلنج کریں گے جب یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کوئی واپس جانا نہیں ہے جب آپ جو لوگ سنگل مائنڈلی اپنی ویژن اور اپنے ڈریم کے پیچھے نہیں جاتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ جب وہ کمپرمائز کرتے ہیں اپنی ویژن پر پھر کمپرمائز کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی ایک دفعہ آپ اپنی ویژن سے پیچھے ادھر جاتے ہیں آپ کم چیز ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں پھر آپ مسلسل نیچے جاتے رہتے ہیں کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور جو دل آپ کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد آپ ہر کوشش کرتے ہیں آپ پھر اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں جتنا آپ نے اوپر زندگی میں سوچا جانے کا اتنی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نیچے گریں گے زندگی جو ہے وہ ایک آپ جب آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سائیکلز میں جاتی ہے زندگی کبھی زندگی سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی یہ جو سائیکل آپ کے لیے آتے ہیں برا وقت آتا ہے یہ جو سیٹ بیکس آتے ہیں ڈسپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ آپ کو سکھانے کے لیے اللہ دیتا ہے اس کا مطلب کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے آپ کو ایک چیز غلط کر رہے ہیں آپ منت کم کر رہے ہیں جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی سب سے بڑی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ جو برا وقت جب آتا ہے اس کو برے وقت کو سنبھالنا آتا ہے کوپ کرنا آتا ہے کیونکہ برا وقت جب آتا ہے تو کئی دفعہ جب برے وقت میں ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں اور وہ جو ڈیمورلائز اب آپ کو ایک سیٹ بیک کرتی ہے وہ آپ کو ہراتے ہیں کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک آپ ہار ہی نہ مانیں جب آپ ہار نہیں مانیں گے آپ مسلسل برے وقت سے کھڑے ہوں گے سیکھیں گے محنت زیادہ کریں گے اور جب آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور محنت پھر شروع کرتے ہیں اب پہلے سے زیادہ آپ کے اندر طاقت آ جاتی ہے اپنی اور سٹرنگٹ ڈسکور کر لیتے ہیں یہ ہے سائیکل جس کو سٹرگل کہتے ہیں جس کو جد و جہد کہتے ہیں جو کامیابی کا راز ہے اور یونیورسٹی کے لیے جو آپ کے لیے کیونکہ آپ سب کالٹی ایڈوکیشن لے رہے ہیں تو کالٹی ایڈوکیشن کی سب سے بڑی کام کی صفت کیا ہے آپ کی جو پاور انیلیسز ہے اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا وہ باقیوں سے زیادہ بہتر ہے اس لیے جو کالٹی ایڈوکیشن ہے وہ آپ کو ایکوپ کرتی ہے سٹرگل کرنے کی آپ کی انیلیسز ہر برے وقت کی آپ انیلیسز انیلیسز کرتے ہیں پھر آپ ڈیمونالائز نہیں ہوتے آپ انیلیسز کر کے پھر محنت کر کے اوپر آتے ہیں تو اس طرح آپ کے زندگی کے سائیکل پہ ہر برا وقت آپ کو پپیر کرتا ہے اوپر جانے کا زندگی ایک سٹیپنگ سٹون کا نام ہے اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں آپ زندگی میں اوپر جاتے رہیں گے میں نے اپنے ساتھ کرکٹرز دیکھے بڑے ٹیلنٹڈ تھے لیکن وہ کسی سٹیج کو پر جب کامیاب ہوتے تھے وہاں جا کے رک جاتے تھے وہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشقیم تھے آنو اور بھی ہیں جس وقت آپ کا جس وقت آپ اپنے آپ کو چیلنج کرنا ختم کر دیتے ہیں آپ کی ڈیکلائن شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہیومن پوٹینشل ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کانسٹنٹلی آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں اور اپنی اپنی جو اپنی ویژن ہے اس کو آپ گریڈ کرتے رہے ہیں میں نے دیکھا کئی دفعہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ایک دام بڑے ہو جاتے ہیں بال سفید ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے زندگی پرپس چلا جاتا ہے مقصد چلا جاتا ہے کیونکہ چیلنج چلا جاتا ہے زندگی سے میں نے اگر میں اپنی زندگی لوں تو اگر میں نے جب کرکٹ ختم کی تھی تو مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت تھی میں بھی وہ باقیوں کی طرح کرکٹ کے اوپر باتیں بھوتیں کرتا کروڑا روپیہ سال کا کمال لیتا لیکن اس وقت میرا جو پوٹینشل ایک ہیومن پوٹینشل تھا وہ رک جانا تھا اس کی کیپ ہو جانا تھی جس وقت جو چیلنج جاتا ہے آپ کا پوٹینشل کیپ ہو جاتا ہے اس لیے آپ کانسٹنٹلی اپنی جب آپ ایک مائلسٹون اچیو کرتے ہیں پھر اگلا مائلسٹون آ جاتا ہے پھر اگلا آ جاتا ہے اور یہ پھر آپ ریلائز کریں گے کہ آپ ڈسکور کرتے رہیں گے پھر آپ دو سال کے بعد اپنے ہاں کو جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ سوچیں گے کہ وہ جو دو سال پہلے جس چیز کو میں مشکل سمجھتا تھا وہ تو مشکل ہی نہیں ہے کیونکہ ہر وقت آپ اوپر جا رہے ہیں میں نے میں نے جو فائنل جو آپ سے بات کرنی تھی وہ پلیز اپنی زندگی میں ایک چیز ڈالیں ہر ہم ہم سب کے لئے رول موڈلز ہوتے ہیں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہم میرے رول موڈلز تھے میرے کزنز تھے پھر اس سے بہتر ہوا تو پھر اور رول موڈل ہو گیا پھر اور ہو گیا تو رول موڈل ایک زندگی کا حصہ ہے ہمارا جب کوئی بزنس میں جاتا ہے تو وہ کوئی بل گیٹس کو رول موڈل لکھے گا یا تو رول موڈل ایک انسان ایمیلیٹ کرتا ہے بچپن سے آپ کے ماں باپ رول موڈل ہوتے ہیں بچے ہوتے سوان سکول کے اندر کوئی بڑا پڑھائی میں اچھا ہوگا کوئی سپورٹس میں وہ رول موڈل بن جاتا ہے بچوں کا جو دنیا کی تاریخ کا وہ رول موڈل جس کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو فالو کرو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں یہ آپ سب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا انفورچلی کسی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی ہم جمعہ کی نماز پر میرے والد لے جاتے تھے اس وقت زبردستی لے کے جاتے تھے تب مجھے اتنا ایمان نہیں تھا اللہ میں تو ادھر سنتے تھے چیزیں تو سمجھتے تھے کہ یہ صرف مسجد کے لیے باتیں ہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا اور نہ مجھے کسی نے پسیدی طرح ان کی زندگی کے اوپر اس طرح بتایا جو کہ میں نے بعد میں خود پڑھ کے سمجھا اس لیے میں ہی آج آپ سب کو بتا رہا ہوں دیکھیں دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو تو ان کی کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو آپ جب ان کی زندگی فالو کریں گے تو یہ ساری ٹریٹس آپ کو ان میں ملیں گی ان کی ویژن رحمت العالمین انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے یہ ویژن تھی انسانیت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے جن جنہوں نے ان کو فالو کیا وہ سب بڑے نام بن گئے یہ جو سارا بڑے صغیر کے اندر جنہوں نے اسلام لے کے گئے وہ سارے اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے نظام الدین والیہ داتا صاحب حضرت بابا فرید یہ سب بڑے نام تھے یہ ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا آج بھی ان کے مزاروں پر لاکھوں لوگ جاتے ہیں کیونکہ بڑے انسان تھے اسی طرح جب انہوں نے ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے لیکن ان کو جب مشکل دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں نے مزاق اڑایا زلیل کیا آسٹرسائز کیا لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے جب لوگوں نے کہا کہ ان کو کہا ہر چیز آفر کی مقام ہے انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں اور سورج ایک ہاتھ میں بھی دو تو نیک ویشن پر کمپرمائز کروں گا لیکن لیکن سلائے سلائے ہدایوہ پر کمپرمائز کیا مشن کے لئے کمپرمائز کیا اپنی ویشن کے لئے کمپرمائز کیا ویشن کے پر کمپرمائز نہیں کیا اور پھر جو سب سے امپورٹن چیز آپ کو پڑھنی چاہئے کبھی بھی ضرور پڑھے کہ ان کے دنیا کے جانے کے بعد کیا ہوا جن جن لوگوں نے ان کو دیکھا تھا سب لیڈر بن گئے سو ان آدھر ورڈز جنہوں نے ان کی زندگی کو فالو کیا سب عظیم دنیا کی تاریخ میں آپ پڑھیں ایک بک ہے دی آرپ کانکوست وہ آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جب ایک ایک آدمی عظیم بن گیا حضرت بلال جو ایک غلام تھے یہاں جنرل باجوہ بیٹھے ہیں جنرل ملٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سوچیں کہ ایک غلام دو دو ایکسپیڈیشنز انہوں نے لیڈ کی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ ٹرانس فرمگوں کے سارے جو ان کے ارد کرتے ہیں سب لیڈرز بن گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے جو ان کی زندگی ہے پلیز رمیمبر یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اس لیے آپ کو سٹیڈی کرنا چاہیے اور جو مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی اس کے بیس اس کے جو اصولوں کے اوپر سات سو سال تک مسلمان دنیا کی عظیم پاور بنے رہے ہیں تو وہ اصول کیا تھے آج آپ یقین کریں آج آپ جا کے سکینڈنیویا میں دیکھیں جو خوشحال ملک ہیں وہ ہمارے سے زیادہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں آج جو ان اصولوں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا تو اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ضرور اس کو سٹیڈی کریں کیونکہ آپ ایک وقت یہ تھا جب مسلمان اپنے روج پہ تھے تو جو ہمارے سائنٹس تھے وہ سب سے بڑے ریلیجنس سکالر بھی تھے الغزالی بڑے بڑے نام تھے قرآن میں تو عالم کا خاص درجہ ہے اور جو سب سے امپورٹن چیز آپ کے لیے کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ جو پروسس ہے سٹرگل کا یہ آپ کو بناتا ہے آپ کا کیریکٹر بلڈنگ ادھر سے ہوتی ہے کیوں ڈیموکرسی آگے نکل گئی اور ہمارے مسلمان پیچھے رہ گئے کیونکہ ہمارے پہ بادشاہت تھی علامہ اقبال کہتے ہیں اور شاہ علی اللہ کے بادشاہت کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے اور وہاں ڈیموکرسی آگئی اور مغرب آگے چلی گئی کیوں ڈیموکرسی آگے چلی گئی کیونکہ ڈیموکرسی میں دو چیزیں ہیں میریٹاکرسی اور اکاؤنٹیبلیٹی لیڈرشپ کی ڈیموکرسی میں اکاؤنٹیبلیٹی ہے وہ جواب دے ہے اور میریٹاکرسی ہے بادشاہت کے اندر میریٹاکرسی نہیں ہے اور اس لیے وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جمہوریت کا اور اچھی جمہوریت جمہوریت کا مطلب جمہوریت تو ہے ہی تب جس میں بہتر میرٹ آکریسی ان کے ادارے میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں اور جو جو معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے میرٹ تباہ ہوتی ہے اور پھر لیڈرشپ کی کاؤنٹی بلٹی ہی ہوتی اور یہ جو شورٹ کٹ سے یہ جو بادشاہ کے اندر خون سے لیڈر بنتا ہے یا جمہوریت کے اندر جو ہماری جمہوریت کی جو کیا فلاو ہے فیملی سسٹم ساری فیملی پولٹکس میں آتی ہیں یہ تو بالکل نفی کر دیتی ہے جمہوریت کی اگر خون کے اوپر آپ نے آنا ہے آپ کی صرف آپ کی میرٹ یہ ہے کہ آپ ایک فیملی میں پیدا ہوئے تو یہ تو نفی ہوگی میرٹ آکریسی کی اور اسی وجہ سے گیارہ سال ایک پارٹی کا چیئرمن بنا رہے اور اس کے بعد وہ ایک تھیری لے کے آئے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے میں آخر میں میں آخر میں جلن نوید آپ کو پوری وش کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی طرف سے کہ یہ آپ جس طرف آپ کی یونیورسٹی جا رہی ہے اور جو آپ کوانٹم لیا تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ جو آپ نے سائنس اور ٹکنالوجی پارک کے اندر آج انویسٹ کیا ہے میں ہر طرح کی آپ کو سپورٹ اشور کرتا ہوں کہ ہم ہماری گورنمنٹ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کرے گی ہم نے ڈاکٹر اتاو رمان کو اپنی نولیج اکانومی کی ٹاسک فورس کا ہیڈ بنایا ہوا ہے ہماری پوری کوشش ہے وہ ہمیں پورا اڈوائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے ٹورڈز نولیج اکانومی تو اس کے لیے کیا سٹیپس لیے ہیں اس کے لیے ہم نے بجٹ بھی رکھا ہے حالانکہ مشکل حالات ہیں میں لوگوں کو یہ بتا دے رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں عمران صاحبی کیا آپ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جی خسارہ تھا اور مشکل حالات ہیں میں سب کو کہتا ہوں کہ میں اگلے چار سال تک آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں چھوڑ کے گئے تھے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم نے کیا امپروومنٹ کی ہے کمپیرزن ہوگی نا معزنہ ہوگا جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کس بیس سے ہم نے شروع کیا تو آپ کیسے کہیں گے کہ ہم نے کتنی امپروومنٹ کی تو ہم نے سپیشل ایمفیسز دیا سائنس اور ٹیکنالوجی پہ انشاءاللہ جیسے جیسے اب ہمارا ملک سٹیبلائز کر گیا اب انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری ویلتھ کریشن ہوتی ہے ہماری ایکانومی بڑھتی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورا ایمفیسز ہمارا تعلیم کے اوپر اور ہائر ایڈوکیشن اور خاص طور پر جو فیوچر ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جس طرح آپ نے مینشن کی آرٹ اف انٹیلیجنٹ انٹیلیجنس ڈرون ٹیکنالوجی یہ جس طرف اب دنیا جا رہی ہے ہمارے پاس ایک ینگ پاپلیشن ہے دنیا کا سیکنڈ ینگست آبادی ہے پاکستان کے اندر اس کو اب ہم پورا یوٹلائز کریں گے یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے اس کو ہم پورا کنورٹ کریں گے یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر ہر قسم کے ان کے لئے اپرچونٹیز پیدا کریں گے تاکہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس ٹیکنالوجیز کا پوری طرح فائدہ اٹھائے اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک نولیج اکانومی بنائے جو کہ انفورچنلی ابھی تک ہم نے اس کے پر زور نہیں دیا تو میں آپ سب کا پھر شکر گزار ہوں اور میں جنرل باجوہ آپ کو بھی دعا دیتا ہوں کہ آرمی بینک راؤنڈ سے ہوتے ہوئے جتنا آپ انفسد تعلیم پر دیتے ہیں میں یہ بڑی اس کے لئے بھی میں آپ کو خیال کریں گے